اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کا اپنے زبان میں رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار ریسپی چکن شاشلک کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں یہ بہت ہی مزیدار شاشلک تیار ہوتی ہیں اس کے ساتھ اس کی سوسٹ جو ہے وہ بھی میں نے تیار کی ہے جسے آپ ایک فرائیڈ رائز کے ساتھ یا بائل چاول کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں چکن شاشلک کے انگریڈینٹس کے طرح چکن شاشلک بنانے کے لئے یہاں ہمارے پاس چکن ہے جو کہ 550 گرام ہے یہ تقریباً میں نے اس میں 1.5 انچ کے جو ہے وہ اس کے پیس اس کے کٹ لیے ہیں اس میں ہم اس کے سارے مسائلے کو میرنیٹ کر لیں گے جس میں ہمارے پاس یہاں کیچپ ہے جو میں نے 3 سے 4 ٹیپل سپون لیے ہیں اس کے علاوہ اس میں بلیک پیپر ہے جو کہ 1 ٹیپون ہے 1 ٹیپون ہی ہے اس میں سفید ملچ ہے اور 1 ٹیپون اس میں نمک ہے کچھ ہمارے پاس یہاں پڑے ساؤںشیں ہیں جس کے اندر ہم چلی ساؤںس 1 ٹیپل سپون ہی استعمال کریں گے چکن میں تمام انگریڈینٹس اس کے اندر ہم ڈال دیں گے کیچپ تمام انگریڈینٹس کے ساتھ چکن کو بہت اچھی طرح سے اس میں مکس کر لیا ہے آپ چاہیں تو دو تین گھنٹے کے لیے مرینیٹ کر سکتے ہیں اور اوہر نائٹ پر اس کو رکھ سکتے ہیں میں اس کو اوہر نائٹ جو ہے برکھوں گی چکن کو میں نے اوہر نائٹ اس کو جو ہے وہ مرینیٹ کیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سو آئل ڈال کر اس کو ساتھ کر لیتے ہیں یہاں دیکھ چی کیا ہندر ہم تین سے چار ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس کے اندر چکن کو ساتھ کر لیں گے یہ سارا مرینیٹ کیا ہوا چکن اب میں اس میں ڈال دوں گے اگر گرمی بہت زیادہ ہو تو پھر آپ کیچپ ڈال کے اس کو اوہر نائٹ مرینیٹ نہ کریں صرف ایک دو گھنٹے کے لیے مرینیٹ کریں اور سوتے کر لیں اس کو اب میں کبر کر دوں گی اور اس کو ہم پکنے کے لیے رکھتے ہیں چکن کو پکتے ہوئے تقریباً پانس سے سات منٹ ہو چکے ہیں اسے میں تھوڑا سا اور پکاؤں گی تاکہ اس میں جو ہمیں انگریڈیڈنٹس ڈالیں جتنی بھی سوس ڈالیں وہ بلکل درائی ہو جائیں چکن بہت اچھے طرح سے گل چکا ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں اور تھوڑی طرح کے لیے چکن کو ہم تھنڈا ہونے دیتے ہیں ہم نے چکن کا پیاس کیا ہے یہ چکن کی بھی بھرکی کٹی ہے پیاس کنا میں نے کھانی خوش شکر کے لیے چکر پیاس کٹے ہیں اسے طرح سے تمامٹر اور بھی شملا ملج کے بھی چکر students کٹے ہیں ہم نے چکن کی کٹے ہیں اور آپ کے ساتھ جو بھرکی سبزیاں کٹی ہیں سب سے پہلے میں اس کے اندر چکن کی بوٹی ہے وہ اس کے اندر لگاؤں گی بہت آرام سے اس کے اندر چکن کی بوٹی لگائیں گے اس کے ساتھ ہی اب اس میں یاس کا ٹکڑا جو ہے وہ لگا دیں گے ٹماٹر کا ایک پیس لگائیں گے اور شملا مرچ کا جو ہے وہ پھی ایک پیس لگا دیں گے چکن کی دوسری بوٹی لگائیں گے اور پھر دوبارہ اس کے اندر اس ساتھ سے لگا دیں گے دوبارہ سے سبزیاں لگائیں گے اس کے اندر شیچلی کی تمام سٹکس تیار کر لی ہیں اب اس کو ہم ہلکا سا آئل کے اندر سوتے کر لیتے ہیں یہاں فرائی پین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے کیونکہ کتن بلکل تیار ہے اس لئے سبزیاں کا بہت خوبی تیز دیر کے لیے صرف ایک منٹ کے لیے میں اس کو شاپی کریں گے سکس کو شاپی کر لیے ہیں باکھی سٹکس کو بھی اسی طرح سے سوٹے کر لیتے ہیں شیچلی کی اب ہم سوس تیار کریں گے سوس تیار کرنے کے لیے یہاں ہمارے پاس تین سے چار کلاس میں نے یخنی لی ہے اس میں ہم سویا سوس ڈالیں گے جو کہ میں دو سے تین ٹیبل سپون اس میں سویا سوس سے استعمال کروں گے اور اس میں ہم ہوت سوس جو ہے یہ دو ٹیبل سپون استعمال کریں گے اس کے علاوے اس میں ایک ٹی سپون میرے پاس جو ہے وہ نمک ہے ایک ٹی سپون کو ٹی فری مرچ ہے اور دو ٹیبل سپون اس کے اندر چینی کا استعمال کریں گے تھوڑا سا ریڈ فوٹ کلر اس میں استعمال کریں گے تین سے چار ٹیبل سپون اس میں کیچپ لیں گے اور دو سے تین ٹیبل سپون کون فلور کو پانی میں اس کے اندر مکس کر کے اور اس کو ٹھک کر لیں گے اب سب سے پہلے ہم جو یخنی ہے اس کو گرم کر لیتے ہیں یخنی کو اس سوس پین کے اندر ڈالیں گے اور اس کو تیز گرم کر لیں گے جو ہمارے پاس مسائلیں ہیں نمک مرچ اور چینی یہ بھی ڈال دیں گے سویا سوس اس میں دو ٹیبل سپون ڈالیں گے ہوت سوس بھی دو ٹیبل سپون ڈالیں گے جو ہمارے پاس یہاں کیچپ ہے وہ کیچپ اس میں ڈال دیں گے اور ایک چھوٹکے اس کے اندر فوٹ کلر ریڈ ڈال دیں گے سوس بہت اچھی طرح سے گرم ہو رہی ہے اب ہمارے پاس جو یہ کون فلور تھا اس کو تھوڑے سے پانی کے اندر ڈزورف کر لیے یہ ہم تھوڑا تھوڑے اس میں ڈالیں گے جتنی اس میں زبرت ہوگی اس کے اندر مکس کر لیں گے سوس بلکل اچھی طرح سے گھڑی ہو چکی ہے اب میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں چکن شاشلک بلکل تیار ہے اس کی سوس کے ساتھ جب ہم ایک فرائیڈ رائس کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو یہ بہت ہی مزہدار اور بہت ہی زبادست لگتے ہیں اس کو آپ بوائل رائس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں میری کے ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلی آئکون کو ضرور پریس کریں اور کئی آپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ کو میرے سکیں موسیقی 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 موسیقی